فرحان اختر بےہترین سنگر کے ساتھ کمال کے ایکٹر بھی ہیں فلموں میں کردار کو ریل بنانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں بھاگ ملکہ بھاگ اور روک آن ان کی دمدار ایکٹنگ کی وجہ سے ہی ہٹ ہوئیں ایک بار پھر فرحان نے کچھ ایسا ہی کیا ہے اپنی اپکمنگ فلم در فقیر آف وینس کے لیے فرحان نے جو کیا ہے اسے جان آپ چونک جائیں گے یہ ایک اپ بیٹ فلم ہے جس کی کہانی دو تھگوں کے ارد گیرد گھومتی ہے ان دونوں تھگوں کو وینس میں ایک آرٹ پروجیکٹ کے لیے گریب لڑکے کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے فرحان نے ابھی تک جتنے رول کیے ہیں ان میں سے یہ کافی مشکل ہے میڈیا ریکورٹس کے مطابق فلم کے ایک سین کے لیے انہوں نے خود کو جمیم کے اندر دپن کر دیا ان کے سامنے باڈی ڈبل کا استعمال کرنے کا بھی اپشن تھا لیکن انہوں نے یہ سین خود کیا فرحان ریت کے نیچے دو مینٹ تک دفن رہے فرحان نے سین کو زیادہ واسطویک اور اثردار بنانے کے لیے یہ رسک لیا بتا دیں کہ فرحان سال دو ہزار آٹھ میں اسی فلم سے بولیوڈ ڈیبیون کرنے والے تھے لیکن بعد میں انہوں نے روک آن کو چنہ فلم روک آن میں فرحان ایک روک سنگر بننے تھے اس فلم کے سارے گانے انہوں نے خود گئے تھے آنند سراپور نردشت فلم دفاکیر آف وینس میں انو کپور بھی ایک اہم بھومے کامے نظر آئیں گے یہ فلم دس مارچ کو ریلیج ہوگی